مامس یا کن پیڑے ایک وائرس کی بیماری ہے اور جس وائرس سے یہ بیماری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پیرا مکسوما وائرس ابتدائی طور پر بچے جو بالک جس کو بھی یہ لگتی ہے اسے بخار اور کان کے نیچے درد اور شدید بخار ہو سکتا ہے سو سے لے گئے ایک سو چھے تک تو یہ بڑی شدد میں اچانک بخار شروع ہو جاتا ہے اور آستہ آستہ کان کے پیچھے اور نیچے یعنی ایک غدودہ جسے کہتے ہیں پیراٹٹ گلینڈ اس میں اس کی سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں تو اس بیماری کو کچھ بھی سیریس لیا ہی نہیں جاتا لیکن ایک تہائی لوگوں میں تو واقعی یہ سیریس ہے بھی نہیں آتی ہے بغیر علاج کے بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن بعض مریضوں میں یہ شدد اختیار کر جاتی ہے بچوں میں اور نوجوان بالغوں میں اور اس وقت اس کو مکمل علاج بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے پرہیز میں وہ چیز مت کھائیں جو موں کو زیادہ چبانی پڑے اور کوشش کریں کہ بچے کو نرم گزا دیں ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ دوائی بھی دی جا سکتی ہے لیکن سب سے ضروری ہے کہ اس بچے کو تو جیسے بھی یہ بیماری لگ گیا ہے اب اس سے کسی اور کو نہ لگے اس کے لیے آپ کو جو اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں بار بار اپنے ہاتھ دھونے چاہیے بچے سے فاصلہ رکھنا چاہیے یہ بیماری موں کے ذریعے سانس کے ذریعے لگ سکتی ہے کیونکہ ہم بار بار اپنا موں ٹچ کرتے ہیں تو یہ جرا سیم موں سے ہمارے ہاتھوں پہ بھی آ جاتا ہے اس لیے بار بار موں دھونا لازمی ہے تو بار بار ہاتھ دھونا لازمی ہے سوری موں نہیں ہاتھ دھونا لازمی ہے اور بار بار ہاتھ دھویں کوشش کریں کہ بچے کو والدہ یا دیگر خواتین سبھا لیں کیونکہ خواتین میں اس کی کوئی سیریس نیس نہیں ہے صرف بالگ بچوں میں کیونکہ یہ بیماری کمپلیکیشن کی صورت میں کن پیڑے سے ہوکے نیچے گولیوں میں جا سکتی ہے یعنی ٹیسٹیکلز میں اور وہاں جا کے یہ بہت مشکل اور تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے حتیٰ کہ بالگ مرد میں اگر یہ ہو تو اسے بنجر کر سکتی ہے یعنی اس کے اندر جو ٹیسٹیکلز میں سپرم برنا ہے اسے بالکل ختم کر سکتی ہے بچوں میں بھی یہ سیریس ہو سکتی ہے خاص کر جو ایٹھ کرینیل نرو ہے جسے ویسٹی بلو کوکلیر نرو کہتے ہیں اگر اس کو یہ ڈیمیج کریں تو بچے کی سنائی میں فرق پڑ سکتا ہے اور بعض اوقات بہت ریئر کیسز میں بہت ریئر کیسز میں یہ مننجائٹس کا باعث بن سکتی ہے تو علاج ہو نہ ہو عام طور پر یہ خود ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس سے بیماری سے اس بیماری سے موت نہیں واقع ہوتی لیکن اللہ نہ کرے اگر بچے کو دماغ میں سوزش ہو جائے مننجائٹس یا انسفلائٹس ہو جائے تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سیریس لیں خالی کماروں کی مٹی نہ لگائیں خاص کر بالے لڑکوں میں جو بارہ سے اوپر ہیں اور پینتیس سے نیچے ہیں ان کے اندر تو یہ پوری زندگی کے لیے انہیں بنجر کر سکتی ہے خاص کر اگر یہ پیروٹڈ گلینڈ سے نیچے ٹیسٹیکلز ہیں گولیوں میں چلی جائے تو ویسے یہ کوئی سیریس نہیں ہے کوشش کریں کہ آپ کے گھر اپنے عزیزوں کو منع کریں کہ یہاں بچے کو یا بڑے کو ممس ہے تو ہمارے گھر نہ آئے نہ ہی آپ کہیں اور بچے کو تو سکول بھیجنا جرم ہے پاکستان میں تو خیر ہے یا نہیں لیکن باہر کے ملکوں میں تو آپ بچے کو بھیجیں گے تو اچھا خاصہ سیریس ایشو ہے تو اس کو کچھ وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں اس دوران بچے کو گھر رکھیں اس کی کیر کریں اچھی غزہ دیں دوا دیں اگر ضروری ہے اور اگر کمپلیکیشنز میں ہو تو جیسے بڑے کی گولیوں یا ٹیسٹیکلز میں سوجن یا بچے کو کوئی کان کی اندر درد یا کان کی سنائی میں تو ہر حال میں ڈاکٹر کو چیک کریں اسے سیریس لیں تو بعض اوقات یہ وبا کی صورت صورت اختیار کر جاتی ہے پھر یہ ڈینجرس ہے ٹھیک ہے تو وبا کی صورت میں یہ ہے کہ جیسے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ آپ نے فریز کیا آپ نے بچے کو سکول بھی بھیج دیا اور آپ کو خود اگر کوئی ہے تو آپ پھرتے دورتے رہے دفتر گئے دائم آئیں گے تو اکثر یہاں پہ آپ دیکھیں گے بہت سے بندوں کو کٹھی ہے اس کو کہتے ہیں وبا تو وبا میں یہ ڈینجرس ہو سکتی ہے کیونکہ یہ وائرس کی بیماری ہے تو اس کی ویکسین بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایم ایم آر میزلز ممپز روبیلہ ویکسین ہمارے ملک میں یہ ویکسین موجود تو ہے لیکن ہمارے ویکسین شیڈیول میں شامل نہیں ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں خاص کر پرہیز کا خیال رکھیں کہ آپ سے کسی اور کو نہ ہو جو اڈارہ ہے سی ڈی سی ایک ادارہ ہے امریکہ کا جسے کہتے ہیں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اس کی حدایت بھی یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وبا کی صورت میں اگر یہ پھیلی ہوئی ہے تو نہ کسی کے گھر جائیں نہ کسی کو گھر آنے دیں نہ ان علاقوں میں بھی غیر ضروری نہ جائیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کی احتیاط یعنی اس کی مطلب ممس کی نہیں تمام وائرس کی بیماری جو وبا اختیار کر سکتی ہیں اس کے بارے میں شریح حکم بھی یہی ہے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ باہر نہ آئیں اللہ پہ بھروسہ رکھیں اللہ انہیں ٹھیک کرے گا وہیں تو جو اس علاقے سے باہر رہتے ہیں وہ اندر نہ جائیں تاکہ وہ خامخواہ اس بیماری میں گرفتار نہ ہو تو بتانے کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے کسی بھی صورت میں آپ کو ڈرانا نہیں ہے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا اسی طرح کسی اور بیماری کے ساتھ